سبسکرائب کیجئے بی بی سی میڈیا یوٹیوب چینل کو اور دبائیے بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز ملے سب سے پہلے پوری افریقی ٹیم جھکتی نظر آئی یہ سب تو آپ کو بتائیں گے ہی لیکن اس سے پہلے آپ سبی کو کیا لگتا ہے دوسرے ٹیس میچ کو کون جیتے گا بھارت یا ساؤت افریقہ نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا دوستو جوہان اسبرک کے میدان پر بیک ٹو بیک پانچ وکٹ لے کر شاردو تھاکر نے اتحاسی رش دیا ان آخر کار کیسے شاردو تھاکر نے اکیلے یا جفریقی ٹیم کی کمر توڑ کر رکھ دی اور پانچ وکٹ نام کر کے بڑا ریکارڈ بنا دیا یہ سب تو آپ کو بتائیں گے ہی لیکن اس سے پہلے آپ سبی کو کیا لگتا ہے شاردو تھاکر کی گیندبازی کو آپ آج دس میں سے کتنے نمبر دیں گے نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا دوستو بھارت اور سوتا افریقہ کی ٹیم کے بیچ میں سیریز کا دوسرا ٹیس میچ جوہان اسبرک کے میدان میں کھیلا جا رہا ہے آپ کا بتا دے کہ کوئل ہی نہیں تو کیا کیل رہل بھارتی ایک رکٹ ٹیم کی کمان کو سمال رہے ہیں اور کیا خوب سمال رہے ہیں مقابلے کی شروعت بھارتی ایک رکٹ ٹیم کے ٹاؤس جیتنے کے ساتھ ہوئی تھی جیت کر ہمارا فیصلہ پہلے بلے بازی کا رہا اب دوستو فیصلہ تو بھارتی ایک رکٹ ٹیم کا تھا لیکن پہلے دن کے کھیل میں یہ فیصلہ پوری طریقے سے افریقہ کے حق میں چلا گیا کی کیل رہل نے پچاس رن ضرور بنائے لیکن آگے چل کر کیل رہل کا ساتھ دینا تو دور کی بات کوئی کھلاڑی بیس سے زیادہ رن تک نہیں لگا پایا اس کا دوستو نرتیجہ یہ رہا کہ بھارتی ایک رکٹ ٹیم رینگتے ہوئے دوستوں کے پار تو پہنچ گئی تھی لیکن دوستو دو سے زیادہ رن سکورپورڈ پر نہیں بلگا پائی اب سارا کا سارا معاملہ آج یعنی کہ دوسرے دن پر شفٹ ہو گیا تھا بھارتی ایک اندبازوں کو اپنا دم کھم دکھانا تھا پہلے دن میں تو کیول ایک وکٹ حاصل ہوا تھا لیکن دوسرے دن میں ہمیں ساؤت ایفریقی ٹیم کو خدیڑ کر رکھ دینا تھا لیکن دوسرے دن کی شروعات بھی بھارت کے خلاف چلی گئی کیونکہ میدان میں اب ساؤت ایفریقی ٹیم جو کی تیس سے پینتیس سن پر موجود تھی وہ نبے تک پہنچ گئی اور ایک بھی وکٹ نہیں گرہ پرنتو پھر پاری کے انتالیسویں اوور میں شاردو تھاکر نے اپنی چمتکاری گیندبازی سے بھارتی کرکٹ ٹیم کو سب سے بڑا وکٹ دلایا جو کی میچ کا ٹرننگ پوائنٹ بھی ثابت ہو گیا 249 یوور کی اس پانچویں گیند کو تھاکر نے بڑھی شاندار طریقے سے ان سننگر میں تبدیل کیا جو کی ٹین ایلگر کے بلے کائیج لے کر پند کے ہاتھوں میں چلی گئی لیکن یہ تو تھاکر کی کیول پہلی سپلتہ تھی ابھی تو چار اور سپلتائیں باقی تھی جس سے کی بھارتی کرکٹ ٹیم دباو بنانے والی تھی افریقہ پر اب تھاکر نام کے طوفان کے لسٹ میں پیٹرسن کا نام آ چکا تھا جو کی بانسٹھ رنڈ بنا کر میدان پر گوند کی طرح چپک گئی تھے ان کا وکٹ بھارتی کرکٹیم کے لیے اس اننگ کا سب سے بڑا وکٹ بھی ثابت ہوا تیرالیسویں اوور کی چھٹی گیند پر تھاکر نے ایک پڑا شاٹ مارنے پر مجبور کر ہی دیا پیٹرسن کو کہ تب ہی لونگون پر تینات مائنگ کا گروار نے یہ آسان سا کیچ پکڑا اور پیٹرسن کی پاری آخر کار بانسٹھ رنڈ پر سماپت ہوئی جیت میں سب سے بڑا کانٹا بن سکت ہے پیٹرسن اور تھاکر نے انہی کا وکٹ لیا ایلگر اور پیٹرسن دو سیٹ کھلاڑیوں کو خدیڑ دیا لیکن ذرا رکھئے کیونکہ شاردل تھاکر کے نام کی پکچر ابھی تو ماتر صرف شروع ہوئی تھی پاری کے پینتالیسویں اوور میں پھر تھاکر نے دوسن کو اپنا شکار بنایا وہ تو پنت کو آسان سا کیچ دے بیٹھے اور ابھی تو دو اور وکٹ شاردل تھاکر کے نام ہونے تھے آپ کو بتا دے کہ ایلگر اور پیٹرسن اگر سیٹ بلے باز تھے تو ویرین بھی میدان پر سیٹ تھے اکیس سن لگا کر اپنی ٹیم کے لیے بڑی پاری کھیلنے کی دعویداری وہ خوشت کر چکے تھے لیکن تھاکر کے آگے انہیں بھی گھٹنے ٹیکنے پڑے چو سٹھ میں اوور کی آخری گیند کو ایک بار پھر سے تھاکر نے ایک خطرناک ان سونگر میں تبدیل کیا گیند جا کر لگی ویرین کے بیڈ پر اور وہ الپی ڈبلیو آؤٹ دیے گئے اتنا ہی نہیں دوستو اس مقابلے میں سب سے اہم کڑی تو بووما تھے ساٹھ گیندوں میں کیا ون رن جڑ کر بووما بھی میدان پر سیٹ ہو چکے تھے اور بھارتی کرکٹ ٹیم کے خلاف اب ایک تگڑی لیڈ بنانے کو تیار تھے کہ تب ہی تھاکر دورہ باہر ڈالی گئی گیند کو بووما بھی چھیڑ بیٹھے گیند ان کے بلے کائج لے کر سیدھا چلی گئی پنت کے ہاتھوں میں اور دوستو بووما بھی کیا ون رن پر آؤٹ ہو گئے دوستو زیادہ اندازہ لگائیے تھاکر نے ان سبھی کھلاڑیوں کا وکٹ لیا ہے جو کی کل ملا کر اپنی ٹیم کے لیے سو سے ڈیڑھ سو تک رن بنا چکے تھے اور شاید اسی لیے جوہانس برک کے میدان میں تھاکر نے اتحاسی رچ دیا ہے ان بڑی مچھلیوں کو جال میں فضائیہ جو کی بھارتی کرکٹ ٹیم کے لیے کانٹا بن سکتے تھے جیتے میں لیکن دوستو تھاکر کی اسی خطرنا کا گیند بازی کو آپ دس میں سے کتنے نمبر دیں گے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور ایسی سبھی تازہ خبروں کے لیے بھی سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو دھنے والا دوستو بھارت اور سوتا ایفریقہ کی ٹیم کے پیچھ میں چل رہے سیریز کے دوسرے ٹیس میچ میں بھارتی جاوانزو کا پردیشن اب افریقی ٹیم پر پھاری پڑتا نظرہ رہا ہے آپ کا بتا دے کہ دوسرے ٹیس میچ میں بھارتی ایک رگٹ ٹیم کی کمان کو کوہلی نہیں بلکہ راہو سمال رہی ہے پہلے دن کا کھیل بھلے ہی بھارت کے نام نہیں تھا ہم نے ٹاؤس جی تھی بلے بازی چونی اور سکور بورڈ پر کچھ خاص نہیں کر پائے کیونکہ کیول کپتان صاحب کے بلے سے ہی پچاسہ نکلا اور اشون کے بلے سے دوسرے نمبر کے ہائی ایسٹ رن شالیس رن نکلے تھے ہماری ٹیم جیسے تیسے دو سو دو تک تو پہنچ گئی تھی لیکن اس لیے ہمتیحان اس بار بلے بازو کا نہیں بلکہ گیند بازو کا ہونہ نہ تھا کیونکہ دوستو ساؤت ایفریقی ٹیم اتنی بھی کچھی نہیں کہ اپنی سرزمی پر ہی دو سو تین رن نہ بنا سکے اور اس کے بعد لیڈ چڑھانے میں بھی ساؤت ایفریقی ٹیم اگر کامیاب ہو جاتی تو بھارت پر دباو یا جیتنے کے چانسز بہت زیادہ کم بھی ہو جاتے لیکن آج بھارتی گیند بازو نے واقعی میں وہ کر دکھایا جس کے لیے ان کو پوری دنیا میں یاد کیا جاتا ہے یا فریوں کہہ لیجئے کہ خاص طور پر شاردل تھاکر نے دوستو اپنی دمدار گیند بازی کے دم پر آج تھاکر نے پوری ایفریقی ٹیم کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا پہلا وکٹ تو ہمیں پہلے دن کے کھیل میں ہی مل گیا تھا کہ آج دوسرے دن کے کھیل کی شروعات پھلے ہی بھارت کے نام نہیں رہی ہو پرنتو چالیس وے اوور میں کپتان ایلگر کو کیچ آؤٹ کرا کر شاردل تھاکر نے جیت کا وبل بجا دیا تھا بس پھر کیا ہونا تھا آگے چل کر ایک کے بعد ایک ہر ایک سٹ کھلاڑی کو آؤٹ کیا تو شاردل تھاکر نے پھر وہ چاہے پینسٹ پر کھیل رہے پیٹرسن ہو ڈیوسن ہو یا پھر ویرین جو کی ٹیم کے لیے بیس سے ایک کسنڈ بنا چکے تھے یہاں تک کی جینزن جیسے کھلاڑیوں کو بھی تھاکر نے آؤٹ کیا اور ان کے اکیلے کے خاتے میں سات وکٹ درج ہو گئے اور جوہانس بگ میں اتنی کم عمر میں اتنے زیادہ وکٹ ابھی تک کیول شاردل تھاکر ہی لے پائے ہیں بھارت کی طرف سے لیکن اس سے پہلے کہ دوسرے دن کا کھیل ختم ہوتا جاتے جاتے ہمارے بلے بازوں نے بھی کمال کر دیا دوستو میدان پر مائنک اگروال اور کیال راہول نے دوسری اننگز میں شروعات تو کافی اچھی کری ایک بار فٹ سے مائنک اگروال کا آکرامک روپ دیکھنے کو ملا پانچ چوکے جڑ کر سیتیس گیندوں میں ہی وہ تئیس رن پر پہنچ چکے تھے لیکن راہول کا وکٹ آٹھ رن پر گرنے کے بعد مائنک اگروال بھی ٹوٹ گئے آپ کو بتا دیں دوسروں کہ راہول چیسے ہی آٹھ رن پر کیچ آؤٹ ہوئے اس کے ترنت بعد ہی LVW آؤٹ ہو گئے تئیس رن پر مائنک اگروال لیکن آج ان دونوں کھلاریوں کی کمی کو پورا کیا پجارا اور رہنے نے اپنا کلاس اور انبھو دکھاتے ہوئے آج انہوں نے آلوچکوں کا مو بند کر کے رکھ دیا ہے دوسروں دن کے کھیل کے اندیم بولوں میں جہاں باقی کھلاڑی وکٹ بچاتے ہیں اور اس چکر میں آؤٹ ہو جاتے ہیں تو وہیں پجارا نے اپنا نیچرل گیم کھیلا اکتیس گیندوں میں پانچ چوکے جڑ کر یہ کھلاڑی چوبیس تک پہنچ چکا تھا دوسری طرف راہنے نے بھی کئی چوکے لکھائے اور بڑی تیری سے دس سے زیادہ رن تو بٹور ہی لیے تھے اور راہنے اور پجارا کے ایسی ساحس سے جاتے جاتے نہ صرف بھارت سے پریشیر پھر سے افریقہ پر موو ہو گیا بلکہ بھارتی گرگٹ ٹیم چوہتہ رن پر بھی پہنچ گئی تھی اور لیڈ پچاس کے پر ہو گئی دوستو ایسی امید پنت سے بھی کی جا رہی ہے وہ میدان پر آئیں گے تو توفانی بلے باسی تو کریں گے ہی لیکن آپ سبھی بھارت کے پردشن یعنی کہ تھاکور کے گیندبازی اور باقی کھلاڑیوں کی بلے باسی کو دس میں سے کتنے نمبر دیں گے نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا دوستو بھمبرو رشوین کی بلے باسی کے بعد جاتے جاتے بھارتی اگندبازوں نے بھی افریقی ٹیم کی ہوش اڑا کر رکھ دیئے ہیں اور کیسے شمی بھمبرو سراج نے مل کر افریقی ٹیم کو روک کر رکھ دیا پہلے دن میں ہی وہ سب تو آپ کو بتائیں گے ہی لیکن اس سے پہلے آپ سبھی کو کیا لگتا ہے آج کس کھلاڑی کا پرفارمنٹ سب سے بہتر رہا نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا دوستو بھارت اور ساؤت افریقہ کی ٹیم کے بیچ میں چل رہے جوہانس بھگ میں دوسرے ٹیس میچ میں آج پہلے دن میں بھارتی کھلاڑیوں کا ہی بول بالا رہا ٹاؤس جیت کر کیل رہول نے بڑے آسانی سے بلے باسی تو چن لی لیکن بلے باسی کا راستہ آسان نہیں ہونا تھا میدان پر بھارتی کرکٹ ٹیم کی شاندار سلامی جوڑی کیل رہول اور ماینک اگروال آئی جنہوں نے پچھلے میچ میں دھمال مچایا تھا لیکن یہ دھمال اس بار تو پہلے سیشن تک نہ چل پایا میدان میں آ کر کیل رہول تو سیٹ ہونے کا پریاس کر رہے تھے لیکن ماینک اگروال کو بڑے شاٹ مارنے کی اتیجنا کھا گئی کی جانکاری کے لیے بتا دے کہ پانچ چوکے جڑ کر ماینک اگروال پچیس چھبیس رن تک پہنچے ہی تھے کہ وہ اپنا وکٹ گواہ بیٹھے اس کے بعد پجارہ تین رن اور رہانے تو شونے پر آؤٹ ہو گئے ان دونوں کھلاڑیوں کی ایک ہی اوور میں آؤٹ ہونے کے بعد اب سترک ہو چکے تھے کیل رہول حالانکہ پریشر تو ان پر تھا لیکن وہ پریشر ان کے چہرے پر رتی بھر بھی نظر نہیں آیا دوستو بڑی ذمہ داری سے بیٹنگ کری کیل رہول نے آگے چل کر اور اس ذمہ داری کو دیکھا گیا ان کی پرفومنس میں آج کیل رہول نے اپنے نوکٹ کو نہ صرف بچایا بلکہ بھارتی کرکٹ ٹیم کو سو کے پار بھی پہنچا دیا جس میں انہوں نے پچاسا بھی لگائے تھا پنت میدان میں آ چکے تھے وہ رہول کا ساتھ دے رہے تھے لیکن وہ زیادہ کچھ نہیں کر پائے سترہ رن بنا کر پنت آؤٹ ہوئے تھے اور بیس رن بنا کر ہنوہ ویہری اور اسی بیچ کیل رہول بھی پچاسا بنا کر آؤٹ ہوئے اب امیدے جیسے ختم ہی ہو چکی تھی کہ پھر میدان میں آ کر رویچندرن اشوین نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا دوستو اشوین کے بلے سے آج بھارتی کرکٹ ٹیم کو 40 سن مل گئے وہ بھی 100 کے سٹرائک ریٹ سے اور جاتے جاتے بومرہ نے بھی کمال کر دیا رواڑا کے ایک ہی اوور میں دو چوکے وایک چھککا لگا کر چودہ رن نکال دیئے بھارتی کرکٹ ٹیم کے لیے اسے بھارتی کرکٹ ٹیم نہ صرف 190 بلکہ دوستو کے پار پہنچ گئی اب دوستو دو رن پر بھارتی ٹیم تو سمٹ گئی تھی لیکن ابھی ایفریقی ٹیم کے سامنے ہماری خطرنا کا گیندبازی بھی تیار تھی میدان میں آتے ہی بھارتی کھلاڑیوں نے الگ الگ ویرییشن سے سوٹ ایفریقی ٹیم کے کھلاڑیوں کو چیلنج کرنا شروع کر دیا جو کی میدان میں شروعاتی اوورس میں ہی دیکھا جا سکتا تھا